توحید شرک کی طرف نہ جائیں شرک کی طرف نہ جائیں خدا ایک ہے واحد ہے احد ہے فرد ہے سمد ہے خدا خدا ہے خدا خالق ہے خدا رازق ہے اب بعض ازاد سوچے ہوں گے کہ دیکھئے یہ فضائل کے انکار کی طرف جائیں گے آپ جس چیز کو فضیلت سمجھتے ہیں ہم اس کو فضیلت نہیں سمجھتے اس لئے کہ آپ اس فضیلت کو اس نیتلی سطح پر لے آئے ہیں کہ اندازہ نہیں ہے لوگوں کو اسرار ہوتا ہے کہ حضرت علی رازق ہیں یعنی حضرت علی لوگوں کو رزق پہنچاتے ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ اور ایشو بنا رکھا ہے کہ جس کی حد نہیں حضرت علی رزق نہیں پہنچاتے ہیں رزق تو حضرت علی کے نوکر پہنچاتے ہیں آپ کو اس پر اسرار ہے اور آپ اسے فضیلت سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رزق پہنچاتے ہیں رازق خدا ہے یہ واسطے فیض الہی ہیں انہی کے واسطے سے فیض خلق تک پہنچتا ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں لیکن خالق وہ ہے رازق وہ ہے رب وہ ہے میں بہت پہلے عرص کر چکا ہوں کہ آپ اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو یا چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی کو بھی آپ خدا کہیں گے تو خدا شاید معاف کر دے یہ خود معاف نہیں کریں گے انہوں نے جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اور جس حقیقت کی حفاظت کے لیے جس پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانے قربان کی ہیں وہ پرچم پرچم توحید ہے توحید حق سمدی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کلمہ کی حفاظت کیجئے آپ کے ذہن کی لوح پر لکھاؤں لا الہ الا اللہ آپ کے قلب کی لوح پر لکھاؤں لا الہ الا اللہ یہی بزرگوار جس کے جوار میں آپ اس وقت اس امام معصوم اس حجتِ خدا کے جوار میں آپ بیٹھے ہوئے تذکرہ سن رہے ہیں یہ یاد دہانی بھی کراتا چلوں یہ تذکیر بھی ہوتی رہے کہ نیشاپور سے جب گزر رہے تھے آپ میں سے اکثر ظاہرین نیشاپور گئے ہوں گے وہاں قدمگاہ بھی ہے آپ نے وہاں قیام فرمایا اس وقت کے ہزاروں جلیل القدر محدث علماء اکٹہ ہو گئے فرزندِ رسول اپنی زبانِ مبارک سے کوئی ایک حدیث سنا دیتی اپنے جد کی رسول اللہ کی کوئی ایک حدیث سنا دیتی حضرت مرب کی طرف جا رہے تھے مرب ایک شہر ہے مرب کی طرف جا رہے تھے آپ نے قیام فرمایا محمل سے روح مبارک نکالا اور فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے بابا حضرتِ امام موس ابن جعفر علیہ السلام ان سے بیان کیا ان کے بابا حضرتِ امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام ان سے بیان کیا ان کے بابا حضرتِ امام محمد ابن علی الباقر علیہ السلام ان سے بیان کیا ان کے بابا حضرتِ علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ان سے بیان کیا ان کے بابا حضرتِ حسین ابن علی نے ان سے بیان کیا حضرتِ امیر المومنین نے ان سے بیان کیا رسول اللہ نے ان سے بیان کیا جبرائیل نے کہ حق سبحانہ وتعالی یہ فرماتا ہے کلمة لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امنا من عذابی یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اللہ فرما رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اس قلعے میں جو داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا اسی بزرگار کیا اب آپ یہاں زیارت کرنے آئیں گے خدا نہ خواستہ میں سب سے سوئے زن نہیں رکھتا ہوں میں تو سب سے ہر ایک سے حسن زن رکھتا ہوں مگر کہیں کہیں اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو اس کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں آئیں گے اور کوئی ایسا خیال کوئی ایسا عقیدہ کوئی ایسی بات اگر لے کے گئے کہ جو خلافِ آداب و شانِ توحید ہے یہ زیب نہیں دیتا خلافِ شانِ توحید خلافِ آدابِ توحید کوئی بات نہ فکر میں ہونی چاہیے نہ عمل میں یہ ہے شان احمی اتھار کے شیعوں کی تو توحید اس کے ساتھ کس چیز کی آدھہانی کرائی جاتی رہے نبوت اور ختمِ نبوت